اسلام علیکم ای بی پی علاقہ ای خبرنامے کے ساتھ میں ہوں قرط الانچیما سب سے پہلے ہیڈ لائنز پنجاب کے سرکاری افسران اور ملازمین نے کرونا متاثرین کے لیے جذبہ احسار چیف منسٹر فنڈ برائے کرونا کنٹرول میں چیک جمع کروایا سینئر وزیر ایالہ پنجاب نے کہا سرکاری ملازمین نے متاثرین کی مدد کے لیے سارکی آلہ میں سال قائم کی دکھ انسانیت کے لیے جذبہ خیصے ہوں سے بڑھتے ہیں رقم کو دیانت داری کے ساتھ متاثرین تک پہنچ رایا کرونا کی دوسری رہر کو روپنے کے لیے ایس سو پیس پر عمل درامت ضروری ہے سینئر وزیر پنجاب عبدالعلم خان کی زیر صدارت سروسیز ہسپتال میں ڈائلیسز وارڈز کی سہولیات سے متعلق اجلاس عبدالعلم خان نے کہا ہسپتال میں سٹیٹ آف دی آرٹ ڈائلیسز کی سہولیات پراہم کی جائیں گی ڈائلیسز کے مریضوں کے لیے چھتیس نئی مشینیں نصف کی جائیں گی سروسیز ہسپتال کے ڈائلیسز جنئرز کی تزہین حضرائش عبدالعلم خان فاؤنڈیشن کرے گی مریضوں کو مخت ضروریات پراہم کی جائیں گی بیس پینجمنٹ کمپنی ملتان نے خراب گاڑیوں اور بوسیدہ کنٹینرز کی مرمت کا کام تیز کر دیا سی اے عبدالعلم خان نے کہا کمپنی کی ایک سو انتیس کاریاں آن روڈ ہیں بورڈ آف ڈیریکٹرز نے نئی مشینیو کنٹینرز قریبنے کی اجازتی ہے نئی کنٹینرز کی خریداری سے شہر میں صفائی کی صورتحال میں مزید بہتری آئے گی دربار بابا فرید الدین مسئول گنشکر کا نوری دروازہ ظاہرین کے لیے کھول دیا گیا درگاہ کے سجادہ نشین نے سینکر و عقیدت مندوں کے ہمراہ نوری دروازہ کھولا نوری دروازہ شہدائے کربلا کے سو بین چالیس روز کے لیے بند کیا گیا سجادہ نشین دیوان نے ملک و قوم کے لیے خصوصی دعا بھی کی سیٹی ٹریفک و بیسہ ملتان کی ادائیت تر ایجوگیشن یونٹ کی جانب سے ٹریفک اگاہی لیکچر کا انقار ٹریفک اگاہی لیکچر میں مقامی کالیج کے دلبہ نے شرکت کی لیکچر کا مقصد ٹریفک قوانین کے حوالے سے اگاہی فراہم کرنا ہے تاکہ عوام ہیلمٹ کا استعمال لازمی کرے لیویس فورس بلوچستان کی کوہلو میں کاروائی تقریب کاروں کے ٹھکانے سے بھاری تعداد نیستہ گولہ بارود برامر رسالدہ میجر شیر محمد مری نے پریس کانفرنس کے دوران کہا لیویس فورس نے بروت کاروائی کرتے ہوئے صوبے کو بڑی تباہی سے بچا لیا تقریب کار تیسر کوبی کے لیے کاروائی جاری ہے ہیڈلائنس آپ نے جانی بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے پنجاب کی سرکاری افسران و ملازمین نے کرونا متاثرین کے لیے جذبہ سا کے تحت ایک سو بیس کرو روپے کے چیک کے بعد چیف منسٹر فنڈ برائے کرونا کنٹرول میں مزید رقم کا چیک جمع کروایا چیف سیکٹری پنجاب جواد رفیق ملک نے چیف منسٹر فنڈ برائے کرونا کنٹرول کے لیے سیکٹری خزانہ کی موجودگی میں وزیراعلا پنجاب کو چیک پیش کیا وزیراعلا پنجاب عثمان بزار نے کہا کہ سرکاری ملازمین نے متاثرین کی مدد کے لیے اثار کی عالی مثال کائن کی ہے مشکل کی اس گھڑی میں دکھی انسانیت کے جذبہ خیر سے ہوں سے بڑھتے ہیں انہوں نے کہا کہ دین اسلام بھی اس معیش متاثرہ بہن بھائیوں کے مدد کا درست دیتا ہے کرونا وابا سے کمزور طبقہ زیادہ متاثر ہوا فنڈ میں اتیا کی جانے والی رقم کو دیانت داری کے ساتھ متاثرین تک پہنچایا وزیراعلا پنجاب عثمان بزار نے کہا کہ پاکستانی قوم نے کرونا سمیت ہر چیلنج کا بہادری سے مقابلہ کیا مشکل وقت پاکستانی قوم ہمیشہ سفرو ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ کرونا کی دوسری لہر کو روکنے کے لیے ایس او پیس پر عمل درامت بہت ضروری ہے سماجی فاصل برقرار رکھنے کی پالیسی پر عمل کرنے میں ہی تحفظ اور حفاظت ہے عوام سے پھر اپیل ہے کہ وہ پرحجوم مقامات پر جانے سے گریز کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کی زیر صدارت سروسیز ہسپتال میں ڈائلیسیز وارڈ کی سہولیات سے متعلق اجلاس منقض ہوا اجلاس میں سروسیز ہسپتال اور محکمہ صحت کے عرب سران نے شرکت کی اور عبدالعلیم خان کو بریفنگ دی عبدالعلیم خان نے کہا کہ سروسیز ہسپتال میں سٹیٹ آف دی آرڈ ڈائلیسیز کی سہولیات فراہم ہوں گی ڈائلیسیز کے مریضوں کے چھتیس نئی مشینیں نسک کی جائیں گی ڈاکٹرز اور اٹینڈنٹس کے لیے ضروری سہولتوں سے مزین رومز کی تعمیر ہوگی سروسیز ہسپتال کے ڈائلیسیز یونٹس کی تزہین اور رائش عبدالعلیم خان فاؤنڈیشن کرے گی تمام مریضوں کو ڈائلیسیز کی جدید اور مفصولیات فاؤنڈیشن دے گی سینئر وزیر پنجاب نے کہا اس ماہ کے آخر تک چھتیس ڈائلیسیز مشینیں لاہور پہنچ جائیں گی ڈائلیسیز وارڈس کی تزہین اور رائش میں آلہ میار پر کمی نہ چھوڑی جائے اور ڈائلیسیز وارڈس میں جدید بیٹز اور طبعی علاق کی تنصیب کی جائے عبدالعلیم خان نے سروسیز ہسپتال کے نیفرالوجی ڈپارٹمنٹ کو بھی ڈائلیسیز مشینیں اتیا کرنے کا اعلان کیا خبر شامل کرے ملتان سے جہاں ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کی انفرسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں خراب گاڑیوں بہت سیدھا کنٹینرس کی مرمت کا کام تیز کر دیا اس حوالے سے سی ای او ویسٹ منیجمنٹ کمپنی عبداللطیف خان نے کہا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر آمیر خٹک نے کمپنی کی تمام گاڑیوں کو آن روڈ رکھنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے کہا کہ کمپنی کی ایک سو انتیس کاریاں آن روڈ ہیں اور پانچ کاریاں کمپنی ورک شاپ میں زیر مرمت ہیں جبکہ کمپنی ایک سو سیدھا کنٹینرس کی مرمت کری ہے اب تک پچاس کنٹینرس کی مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا ہے عبداللطیف خان نے کہا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈریکٹرز نے نئی مشینی اور کنٹینرس خریدنے کی اجازت دے رکھی ہے نئے کنٹینرس کی خریداری کے لیے قائدے کے مطابق پروسیس جاری ہے نئے کنٹینرس کی خریداری سے شہر میں سپائی کی صورتحال میں مزید بہتری آئے گی انہوں نے کہا کہ شہری کنٹینرس میں موجود ویش کو آگ لگانے سے گریز کریں جلنے سے علوگی پھیلتی اور کنٹینرس کو نقصان پہنچتا ہے خبر دیں پاک پتن سے جہاں دربار بابا فرید الدین مسود گنشکر کا نوری دروازہ کھولنے کی پروکار تقریب منعقت ہوئی درگاہ کے سجادہ نشین دیوان موجود محسود چشتی فاروقی دیوان احمد محسود چشتی فاروقی نے سینکروں کی عدد مندوں کے ہمراہ نوری دروازہ ظاہرین کے لیے کھول دیا دربار بابا فرید الدین مسود گنشکر کا نوری دروازہ سات سوٹھتر ویش سالانہ ارس کے موقع پر شہدائے کربلا کے سوک بے چالیس روز کے لیے بند کیا گیا تھا اس موقع پر سجادہ نشین نے ملک و قوم کے لیے خصوصی دعا بھی کی سیڈی ٹریفک او ویسا ملتان کی حدایت پر ایڈکیشن یونٹ کی جانت سے ٹریفک اگاہی لیکچر کا انعقاد کیا گیا ٹریفک اگاہی لیکچر انچارج ایڈکیشن یونٹ انسپیکٹر سوہیل نے دیا ٹریفک اگاہی پروگرام کے حوالے سے لیکچر میں مقام کالج کے طلبہ نے شرکت کی لیکچر کا مقصد ٹریفک اوانین سے گاہی فراہم کرنا ہے تاکہ عوام موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں کیونکہ اسی صورت میں دماغی چوٹ سے بچا جا سکے گا خبر دیتے ہیں ملتان سے جہاں چائل پروٹیکشن انویل فی بیورو میں مقیم پانچ لاوارس گم شدہ بچے گزرشتہ کئی سال سے والدین کے منتظر ہیں شعبہ عوامیہ گاہی اور فیملی ٹریسنگ کی بھرپور کاویشوں کے باوجود ان بچوں کے لوائیکین کے بارے میں ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا بچوں کو مختلف مقامات سے گم شدہ پا کر حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا ہے ان بچوں میں گیارہ سالہ عبید وز آسیر چھ سال پہلے مزفر آباد ملتان سے رسکیو کیا گیا اپنا گھر خانوال بتاتا ہے اور سولہ سالہ گونگا بہرہ لڑکا پانچ سال پہلے رسکیو ہوا فرضی نام ٹی ٹی رکھا گیا ہے گیارہ سالہ شاہد وز شوئے پانچ سال پہلے دورانے سلاب دائرہ دین پناہ کوٹ ادو سے گم شدہ پا کر رسکیو کیا گیا ہے بچے کا ذہنی توازن درست نہیں ہے تیرہ سالہ احمد چار سالہ پہلے چار سال پہلے زلہ لئیہ سلاوار اسکم شدہ پا کر حفاظی تحویل میں لے لیا گیا بچے کا ذہنی توازن درست نہیں اور اسی طرح نو سالہ اکبال وز موسا تقریباً دو ماہ پہلے رسکیو کیا گیا بچے کو تھانہ سیٹی لئیہ سلاوار اسکم شدہ پا کر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیا گیا بچہ اپنے گھر کا پتہ نہیں جانتا ادارے کی جانب سے گزارش کی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص ان بچوں کو یا ان کے لبائکین کے بارے میں جانتا ہو وہ چائلڈ پروٹیکشن ان ویل فیر بیورو ملتان یا چائلڈ ہیلپ لائن پر رابطہ کریں چیف کارڈینیٹر ملتان بھاولپور ڈیسیبل کرکٹ ٹیم محمد جمیل کامران نے کہا ہے کہ سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم شاہد خانفیدی کا چیرمن پاکستان ڈیسیبل کرکٹ اسوسییشن منتقب ہونا خوش آئند ہے ملتان ریجن ڈیسیبل کرکٹ ٹیم اور بھاولپور ریجن ڈیسیبل کرکٹ کے ماں بین کھیلے گے میش کے موقع پر کھلاریوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شاید افریدی کے آنے سے ڈیسیبل کرکٹرز کی ہونسہ افزائی ہوگی اور کھلاریوں کا اپنی سائطوں کے اظہار کے لیے بہتری مواقع میں اثر آئیں گے انہوں نے کہا کہ سیکٹری پی ڈی سی اے امیر الدین انساری کی کاوشیں بھی قابل تحسین ہے جن کے بدولت کھلاریوں کو تربیت کے نئے مواقع میں اثر آئے ہیں خبر دیتے ہیں کولو سے جہاں لیویس فورس نے سوڑ آف نالا کے علاقے میں تقریب کاروں کے ٹھکانے پر کاروائی کرتے ہوئے بھاری تعداد نے اس سا گولہ بارود برامت کر لیا رسالدار میجر شیر محمد مری نے لیویس لائن کولو میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کولویس فورس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے صوبے کو بڑی تباہی سے بچا لیا انہوں نے کہا کہ برامت کی ایک جانے والے اسلے میں تین عدد آئی ای ڈی سات عدد آئی ای ایم سات عدد اے پی ایم پانچ عدد ہینڈ گرنیڈ ایک سو چال سمارٹر کے تین سو چوون اے جی ایس گرنیڈ سمیت بھاری تعداد میں اسلہ گولہ برود شامل ہے اسالدہ میجر شیر محمد مری نے کہا کہ تخریب کار اسلہ صوبے میں بڑی تخریبی کاروائی میں استعمال کرنا چاہتے تھے علاقے میں تخریب کاروں کی سرکوبی کے لیے کاروائی جاری ہیں قبر دیتے ہیں جیک باباد سے جہاں پولیس نے جرائیم پیشہ افراد سے مقابلہ کے دوران قتل ڈکیٹی اور پولیس مقابلہ جیسے چھ سنگی مقامات میں ملوث بدنام میں زمانہ اشتہاری ڈکیٹ کو گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق تحصیل گڑی خیرو پولیس کا گرشت کے دوران تھانہ کے حدود راجبہ کے قریب جرائیم پیشہ افراد سے مقابلہ ہوا فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک ڈکیٹ کو گرفتار کر لیا گیا ملزم زلال اڑکانہ اور زلال شکارپور میں تین قتل اقدام ایک قتل سمیت چھ سنگی مقدموں میں اشتہاری ہے ملزم کے قبضے سے اسے میں سے ٹی ٹی وستال برامد ہوا ہے جس کی تھانہ میں قانونی کاروائی شروع کر دی گئی ہے علاقہ اے خبرنامے سے پھلوقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے وزید کے جئے ہماری ویب سائٹ